کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پر اسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیسہ تلاش میں رہے جن کا نام خضر علیہ السلام ہے حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا اے میرے بیٹوں بے شک اللہ تعالی زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پان جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا لہذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا جب اللہ نے نو علیہ السلام کو مابوس فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم کو اپنے پاس رکھا جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک ڈوبی رہی پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نو بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام ہام اور یافس کو وسیعت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لاکر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وسیعت کی تھی تو ان لڑکوں نے کہا زمین وحشتناک ہے نہ کوئی اس زمین سے معنوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے حضرت نو نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم کے ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا اللہ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا تھا ان کے والد کا نام ملکان تھا حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھانس اگ جایا کرتی تھی اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے جس کے معنی سب چیز ہوتی ہے ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذلکرنین کے خالہزاد بھائی تھے حضرت ذلکرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی حضرت خضر حضرت ذلکرنین کے وزیر تھے کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا آب حیات کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی توریت کے باب یوہنہ میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے ان داستانوں میں تین شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے ان میں ایک حضرت علیہ السلام دوسرے حضرت ذلقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا روایتوں کے مطابق ذلقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو کی اولاد میں سے ایک شخص چسمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لیے حضرت ذلقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا ذلقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں تین سو ساٹھ چشمے ہیں لہٰذا ذلقرنین نے اپنے لشکر سے تین سو ساٹھ لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے جب واپس آئے تو ذلقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں لہذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے ذلقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مشلی میرے ہاں سے نکل کر پانی میں چلی گئی میں نے گھتا لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا ذلقرنین نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا آب حیات میں گھتا لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی جسے علم لدنی کہتے ہیں اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں لیکن حضرت موسیٰ کی جلد بازی اور سبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے ہیں بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کی گئی تھی اس کے ذریعہ آپ مشکل میں فسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے این وقت پر پہنچتے ہیں روایتوں کے مطابق حضرت علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے بھی آیا کرتے تھے اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ثابت ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لئے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت عالی مقام ہے وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنمہ تصور کرتے ہیں بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بذرگوں نے لکھا کہ خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا صوفیہ آپ کو خاجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں